بسم اللہ الرحمن تین رکارت ویتر واجب نماز کس طرح نیت باندھیں کس طرح اسے ادا کریں اسے آج مکمل اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے تو ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں تو ویڈیو کو سروع کرنے سے پہلے میں آپ کا آنچس میں آپ کا مذہبان محمد حسن نزاز عزوی میرے اسلامی چیلنگ پر اسے طرح کی نماز مسئلہ مسائل قرآن حدیث کی باتیں نات من کا بد پائی جاتی ہے تو چلیے ویڈیو کو سروع کرتے ہیں ویتر کی نماز تین رکارت کس طرح ادا کری جاتی ہے اور کون کون سے سرا پڑھا جاتا ہے اسے بھی سماعت فرمائیں ویڈیو کو بہت اچھا ہے پورے مکمل سماعت فرمائیں گے اچھا لگے تو لائک کر دیجئے اور کومنٹ میں بتائیے گا اگر جو بھی آپ کی سوالات ہو انسان اللہ میں بتانی کی کوسس کروں گا تو آئیے جانتے ہیں ویتر کی نماز کی نیت تین رکارت کس طرح کریں تین رکارت ویتر نماز ہیں جو ایسا کی نماز میں پڑھی جاتی ہے ایسا کی سترہ رکارت نماز ہے اس میں تین رکارت آپ ویتر کی نماز ادا کریں گے تو کس طرح ادا کریں اس کی نیت کیا ہے کون سے سرا پڑھنا ہے اسے آپ مکمل سماعت پڑھنا ہے تو نیت اس طرح کریں نیت کی مہنے نماز ویتر کی تین رکارت واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا خواہ سریف کے طرح اللہ اکبر اس طرح آپ نیت سمار فرمائے اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھ کو کان تک دونوں اٹھائیں گے اس کے بعد ناف کے نیچے بان لیں اس کے بعد آپ سنہ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو تو یاد کر لیں چھوٹی سی سنہ ہے سنہ سبحانکہ اللہ اکبر اس طرح آپ سنہ پڑھ لینے کے بعد اوج باللہ من سعیتون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں الحمدللہ ربی اللہ علیہ وسلم اس طرح مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد مکمل ہو جانے کے بعد آہستہ سے آپ آمین بولیں گے اس کے بعد پھر آپ کوئی سا سورہ بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو اسے پڑھ لیں یا وطر کی ناما جو سب سے اچھا ہے اگر آپ یہ سورہ کنٹینیو پڑھیں گے تو آپ کے دھانتوں میں کبھی درد یا فیشتہ تکلیف نہیں ہوگی تو وہ کون سے سورہ ہے پہلے سورہ میں اجاجان وصول اللہ ہے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں طبت یدہ اور ترسری رکعت میں قلو اللہ وحد پڑھیں انساءاللہ اسے ہمیسا وطر کی ناماز میں ادائیگی کریں اگر یاد نہیں ہو تو یہ تینوں سورہ پیات کر لیں پہلے رکعت میں اجاجان وصول اللہ ہے دوسری رکعت میں طبت یدہ اور تیسری رکعت میں سب سے آسان قلو اللہ وحد اس طرح تو پہلے رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد اجاجان وصول اللہ ہے کر یاد ہے تو یہ سے پڑھے نہیں تو کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں تو اجاجان وصول اللہ ہے پڑھ لینے کے بعد اللہ وحد پر بول کر آپ رکوع میں جائیں رکوع میں تین مرتبہ سبحان رب العزیم سبحان رب العظیم پھریں گے اس طرح بول لینے کے بعد آپ پھر رکھو سے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد سجدے میں جب جائیں گے تو آپ کو کھولے رکھنا ہے بننے کرنا ہے اور تین مرتبہ سبحان رب العالی سبحان رب العالی سبحان رب العالی سبحان رب العالی پھر اسی طرح بار SMS اسی طرح سرح فاتھیہ پڑھنا ہے اس کے بعد طبت یعیدہ اگر یاد ہے تو اسے پرے منہ تو تو کوئی بھی سرح پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر اسی طرح رکو کرے رکو میں تین مرتبہ سبحان رب العیم تین مرتبہ بول لینے کے بعد آپ پھر новые سجدہ میں جائیں گے سجدہ میں جانے کے بعد تین مرتبہ سبحان رب الالہ اسے بولیں گے اس کے بعد دو سجدہ ہو جانے کے بعد احتیاط میں بیٹھیں گے احتیاط اللہ ہے یہ پڑھیں گے جیسے ہی اسل لا الہ� لا الہ increíble ہوں میں ہاتھ کو سہادت کے ہمملف اُتھانے لائلہ اللہ تک چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پھر آپ کو اٹھ کھڑا ہے تیسری رکار کے لیے تیسری رکار میں اسی طرح آپ صغیفاتیہ کی تلاوت کریں گے اور قلو اللہ وحد کی تلاوت عطا کریں گے اس کے بعد قلو اللہ عطاوت عطا کرنے کے بعد آپ کو دعا کنود آپ کو یاد ہے تو پڑھیں گے نہیں ہے تو تین مرتوہ یا ایک مرتوہ ربنا آقینا فی الدنیا حسن کا وفی اللہ کرتے حسن کا وفی نا جاننا منہ حرف سے پڑھ لیں تو بھی ہو جائے تھا تو اس طرح آپ کریں گے اس کے بعد اسی طرح رکو کریں رکو میں تین مرتوہ سبحان رب العجیم سبحان رب العظیم سبحان رب العجیم تین مرتوہ بولنے کے بعد آپ پھر کھڑے ہوں گے اللہ اکبر ربنا بسم اللہ علیہ وسلم بول کے پھر سجدے میں جائیں گے سجدے میں جانے کے بعد تین مرتوہ سبحان رب العلہ سبحان رب العلہ سبحان رب العلہ سبحان رب العلہ اسے بولیں گے جانے کے بعد اتیات میں بیٹھیں گے اتیات اللہ ہے یہ پڑھیں گے جیسے ہی اصل لا الہ اللہ آئے گے ہاتھ کو سہادت کے ہم لے اٹھانا ہے لا الہ اللہ اللہ تک چھوڑ دینا ہے اس کے بعد فیلم السلام علیکم سلام فیریں گے دائنے اس کے بعد مانے طرف سلام فیر لینے کے بعد آپ کی ویتر کی نماز تین رکار مکمل ہو جائے گی اس طرح کر کے آپ تین رکار ویتر کی نماز ادا کریں اللہ ہم سب کو اس پیاری سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادافر میں ویڈیو کا اچھا لگے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی پرانہ حدیث کی باتیں چھنے کے میرے چینل پر فالو کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اللہ کو خیر اپنا خیال نہیں کیے گا